ہم میرے جو ایک عامل کا ترسل پر آیا ہے اس تفصیل میں آیا ہے جی جس نے وہ تعویز نکالیتے زمین سے چودہ سال بعد ایک آن میں ٹھیک ہو گیا ہے آپ کو بتایا ہے ہم نہیں ہو سکتا گیا وہ ایسا تھا کہ میں نیو کراچی میں امام تھا جہاں مولی حمید آج کلے کہ ہماری اول درسگاہ امامت گاہ ہے تو وہاں ایک شخص سنیرہ ذرگر میری اہداشت سے پہلے بیمار تھا موٹا بوت ہو گیا تھا اوٹ بیٹھ نہیں سکتا تھا نیچے لیٹر رہتا تھا ان کے بچوں نے اپنی امی کی اجازت سے مجھ سے آ کے پوچھا کہ ہمارے والد کو چودہ سال ہو گیا ہے جو لیٹر ہوئے ہر طرح علاج کیا فائدہ نہیں ہوا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی تدبیر کر لے اور یہ انتقال کر لے مر جائے کیونکہ ہماری والدہ بوڑی ہو گئی وہ کہتی میں اٹھٹییں ساف نہیں کر سکتی پورے در میں بدگو پھیلتی ہے موٹا آدمی ہے کھاتا بھی زیادہ ہے اور جب فارع ہوتا ہے تو بالکل سارے حالات خراب ہو جاتے ہیں ہم بہت تم یہ کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں میں بہت خفا ہوں گیا اور میں نے کہا یہ تو عجیب فتوہ ہے کہ مجھ سے کسی مسلمان کے قتل کا پوچھا جا رہا ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے تم تکلیفیں گزارو اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دے گا اس وقت میرے مو سے نکلا کہ یہ عامل و عامل نہیں ہے تب بدماشان ہے ان میں کوئی انسان کا بچہ نہیں اور نہ کچھ فائدت ہو سکتا تھا وہ لڑکا چلا گیا اور ایک نوجوان موزو خانے میں بیٹھا ہوا تب میرے پاس آیا ہاتھ ملا ہے اکلا ہونے عرض خیریت ہے کیا کہہ رہتے ہیں میں نے قصت سنایا ہے کہ پوری دلیا میں کوئی عامل نہیں ہے آج آپ کو تماشا دکھاتے ہیں لیکن میرے ساتھ دو وعدے کر لیں ایک وعدہ یہ کہ وہاں جا کے کچھ کھائیں گے پییں گے نہیں نہ آپ نہ میں پانی بھی نہیں پینا ہے اور دوسرا یہ کہ میرا نام پتہ نہ آپ پوچھیں گے اور نہ ان کو بتائیں گے اور جب تک میں وہاں سے نکلا نہیں ہو اور میں دور نہ گیا ہوں آپ باہر نہیں نکلے اگر یہ دو باتیں منظور ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنا ہوں میرا کا منظور ہے وہ قرآن مجید لیا ہے میرے گود میں دیدی حضرت بہت معافیوں کے ساتھ اسکارت رہے ہیں کہ آپ خلاف نہیں کریں میں ٹھیک وہاں چلے گئے ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک حامل آئے ہوا ہے ہم وہاں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی اس کا رنگ بدل گیا وہاں کھلال ہو گئے بلکل دوسرے جہان میں چلا گیا اور کہاں کھو دو یہ کھو دو یہ جگہ کھو دو جلوی کھو دا تو وہاں سے ایک کپڑا نکلا بدبو آ رہی تھی مجھے دے اس میں دیکھو گوشت ہوگا سڑا ہوا کہیں چاروں کونے توڑو فرش مکان تھا بڑا اس مسئلہ ہوگی لیکن بارا چاروں سے گنگیاں نکلی اور وہ اس کمرے میں ایسے چکر لگا رہا تھا تین چکر لگائے اور وہ شلڈ ہوتا نا اس کو کہا اٹھ اٹھ چل حضرت کی مسئل میں نہاں دو رکعت شکریہ کی پڑھ کے آ وہ اٹھ گئے چودہ سال ماہ کہا دروازے تک بیوار اس کا سہارہ لے لو بیٹو نیتام ساتھ چلاں جاؤ ساتھ حضرت کی مسئل میں نہلاو اس کو دو رکعت پڑھ کے آئے وہ چلا گیا نہ آیا کون گھنٹے آدھے گھنٹے میں واپس آیا تھا اندر سے چائے آئی میں نے واپس کی شر بتایا تھا وہ لوگ بڑے خوش ہوئے بہت زیادہ بہت کچھ نعمت ہے لیکن وہ مجھے دیکھتا تھا میں نے کہا نہیں یہ وعدہ ہے کہ یہ اس زمان نہیں ہوگا واپس واپس آیا اس کو کہا کمرے میں درہ دوڑ لگو وہ دوڑا مجھے کہا درہ ٹھیف ہو گیا میں نے کہا چلے مجھے جائے میں نے ہاتھ ملایا اس کا یہ بہترین کمال دیکھ کر میں رونے لگا اور میں نے کہا آپ نے اتنے بڑے فن کے ساتھ زیادتی کی آپ نے مجھے پاندھا ہے امت کو فائدہ تو پہنچنا چاہیے تھا تو وہ مجھ سے زیادہ رونے لگا ہچ کے لینے لگا ہاتھ چھومیں جھک کے پیر چھومیں اور پھر ایسے پیٹ نہیں کی ایسے سیدھے کر کے نکل جائے میں وہاں بیٹھا رہا کچھ دیر بعد میں بھی روانہ ہو گئے وہ آزمی زندہ ہے میں نے بعد میں انتخال ہو گئے پتر بیس سال بعد لیکن اس بیماری سے نہیں بیل کوئی دنیا آئی میرے پاس میں نے کہا بابا وہ تو خدا تعالیٰ نے کسی بشر کو بے جاتا ہے ہمیں کیا معلوم ہیں ایسے کاملین ہاملین دنیا میں موجود ہیں